کوئی رمز پچھانوں یاروں بودیاں گہڑیاں گلوں میں دیتی ہاتھ باگ بولو چھے جدر چلائے جلوں میں دیتی ہاتھ باگ بولو چھے جدر چلائے جلوں اب ایمان لانا ان کا برسر میدان ہے کیوں کہتے جب سے لے کر میں ایمان لائے ہوں کوئی جمعہ ایسا نہیں گزا جس جمعہ میں نے کوئی غلام لے کے آزاد نہ کیا ایک ہزار سے زیادہ انہوں نے غلام آزاد کی ہیں کم از کم ایک کیا ہے اور وقت وقت سے زیادہ بھی کیے ہیں یعنی سرکار کی قوت افرادی کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنا سرمایہ انویسٹ کیا ہر جمعہ کو خرید کے ایک بندے کا اضافہ کری یا رسول اللہ یہ مومن ہے یہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے یہ آپ کا ساتھی ہے کیا خیال ہے سرکار کی ضبیعت ورسط کیا کس طرح کا اثر پڑا ہوگا جن انسانوں نے اپنی سرگرمیوں سے سرکار کا دل خوش کیا ہے سرکار کے دل کے خوشی تو ایسی چیز ہے ایک کام حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا بخاری گواہ ہے تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یار تیرے اس کام سے سرکار مسکرائے ہیں تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی اگر میرے ساتھ سعودہ کر لو کتنا اچھا ہوگا یہ کیا سعودہ کا وہ جو کام تم نے کیا جس کو دیکھ کے سرکار مسکرائے ہیں اگر تو مجھے دے دے وہ عمل مجھے دے دے میری ساری زندگی نہیں کیوں کہ میں تجھے دیتا ہوں تو لے لے سعودہ کر سکتا ہے انہوں نے کہا عمر کمی پہلے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے لاروں کو ٹھیکریوں پر بیچا ہو یعنی ان اعمال کی قیمت جس پر سرکار مسکرائے ہیں وہ لال ہیں اور باقی نیکی ہیں جو کہ وہ ٹھیکریوں کے درجہ رکھتے ہیں تو جن کی ایک مسکرات پر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوری زندگی قربان کرنا چاہیے اس مارکیٹ میں اس منڈی میں سربیت یا سان سودا کی تا بازار مدینے والے تھی سربیت یا سان سودا کی تا بازار مدینے والے تھی صدقینی میری جد جان سیو دلدار مدینے والے تھی منظر کیسا دلگداز ہوا ہوگا جس وقت یہ سفیران مصطفیٰ اپنے وطن کو داغے جدائی دے کے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے ارادے سے غریب الوطن ہو گئے ہوں گے وہ سجارتیں کدھر گئی ہوں گی وہ سجارتی منڈی کے وسائل کدھر گئے ہوں گے مائے بہنوں سے ماؤں بہنوں سے رخصت ہوتے وقت ان کے دلوں پہ کیا بیتا ہوگا مکہ کی سرزمین سے رخصت ہوتے وقت اتنی بڑی برادری والے لوگ جب چلے ہوں گے ایک قرآن مجھ گیا ہوگا بگر انہوں نے کہا کہ اگر ہماری اس صورتحال سے سر کھاری دوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے میرے ناشاد رہنے سے اگر تجھ کو مسررت ہے میرے ناشاد رہنے سے اگر تجھ کو مسررت ہے تو مینا شاد ہی اچھا مجھے ناشاد رہنے دے تو مینا شاد ہی اچھا مجھے ناشاد رہنے دے درہ تطبیر درہ ریسال درہ حیطری درہ غصیہ قدوط شان مصطفی سباسہ وصور حضور مفقر اسلام کام اہل سنت کام صحابہ صحابہ کی شان میں ہلکی باتیں کرنے والا یہ تو ضرور سوچیں میں نے سرکار کے مشن کے لیے کیا کیا ہے جن کے مطلق بات کرنا انہوں نے کیا کیا ہے کیسے سناری اوراک ہیں سب کا انبیاء مرسلی علیہ السلام کہ جسے امت ہی لوگ ہیں جس وقت ان کی نوبت آئی تھی تو حضرت بوسا قلیم اللہ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَذَحَبْ أَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَهَا اِنَّا هُنَا كَعِدُونَ تم جاؤ تمہارا خدا جائے وہ قوم ہے جو مندو سلوہ کھا چکی ہے جن کو باطلوں کے سائبان بل چکے ہیں جن کے بچوں کو سلے سلائے کپڑے مل رہے ہیں جن کو ایسے سہرہ ملا کے رکھا گیا جا پانی کا نام تک نہیں تھا وَقُلُنَا دُرِبْ بِعُصَاقَ الْحَجَارَ ہم نے کہا اس پتر گولا ٹھی مار فَانْفَجَارَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَتْ عَيْنَا ایک ضرب ماری بھارا جش میں نکلے یعنی کھانے پینے پیننے کا مکمل بندبست ہو چکا لیکن لڑائی کا وقت آیا تو وہ کہا اتنے عرام سے کھانے پینے والی قوم لڑنے کی عادت نہیں رکھتی تو جا صحابہ اکرام میں جب حجرت کی ہوگی تو کہا محبوبِ کمریہ اگر کوئی تلقی کا وقت ہے ہمیں پہلے سے نہیں ہم پہلے سے ہیں گے اس کے بعد آپ کی نوبت آئے گی کتنا مزے کا وقت ہوا ہوگا ایک مسلمان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے میں ان کے مطلقے بات کرتا ہوں میری اپنی حیثیت کیا ہے اسلام میں میری کانٹیبیوشن میں نے اسلام کی کیا مدد کی ہے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں کتنی قربانیاں کی ہیں کتنے خطرات قبول کیے ہیں جو خطرے کی قیمت ہے دوست وہ باتوں کی قیمت نہیں ہے خطرہ خطرہ ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری جو مکان ہیں آج کے بعد ہماری استعمال میں نہیں رہیں گے یہاں چھگڑے ہوتے ہیں گا نہیں بی بی کہتی ہے مکان میرا ہے میاں کہتا ہے مکان میرا ہے وہ کہتا ہے تو نے اندر نہیں آنا وہ کہتا ہے تو نے اندر نہیں آنا تو وہ عورتیں اور وہ مرد جو ساری جندگی کٹھے رہے ہیں بچے پیدا کیے ہیں مکان کی بحث آئی تو جدا ہو گئے وہ قربان جائے ان نبی پاک اللہ السلام کے یارانے با وہاں کے کہا مکانو اگر تم ہمارے راستے میں حائل ہوتے ہو سرکار کا مشر پورا نہیں کرنے دیتے ہو تو ہم تم پر تھوکتے ہیں اور مکہ چھوڑ کے جاتے ہیں مگر سرکار کے مشر پورا کر کے چھوڑے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھو کیا گداز پیتا ہوتا ہے کیا درد اور زوق پیدا ہوتا ہے سابقہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ادوار دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ قیامت کے میدان میں صفوفِ انبیاء عراستہ ہوگی ان کے چاہنے والے لوگ بھی صف آرہ ہوں گے اور مدینہ والی سرکار کے غلام بھی حاضر ہوں گے اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کہا تو جا تیرا خدا جائے تم جا کے لوگ ہم تمہیں ساتھ دیکھیں گے ادھر سرکار کے وہ غلام کھڑے ہوں گے جو کہیں گے اے محبوبِ کبریہ آپ اپنے گھر میں آرام کریں کیا کام ہے کیا کرنا چاہیے کہا کسی ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں تمہیں ٹارچر رہو میں دیکھوں کہ جس سے میرے مولا کی مرضی ہے تم کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں اپنے پیغام پہنچانے کے پر ممل آزادی ہوں تو وہ آج نکلتے ہیں ان کا خطیب کون ہے عدد چافرہ تیار عدد عثمان خانی رضی اللہ عنہ کے جو اولیات ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سب سے پہلا آدمی جو ممبر پر کھڑے ہوکے کام پا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ نہیں پڑ سکتے جیسا میں نے عز کیا تھا یہ ان کے اولیات میں ہے اس وقت ایک ایسا خطیب بھی چاہیے تھا نا کہ جو وہاں جائے آدمی کو جب پیٹ بھر کے کھانا نہ ملے تو سارے خطبے بھول جاتا ہے اس کا یہ یاد نہیں رہی دی میں آیا کہاں سے ہو جانا کہاں ہے اب جعفر سیار اس کے اندر موجود ہے جس وقت یہ بیعت جا کے لگتا ہے حبشے میں تو پیچھے ابو صفیان یزید کے دادہ جیباد مسلمان ہو گئے اسلام سے پہلے جو کسی سے برائیوں ہوئی ہوں وہ اسلام کی آمد کے بعد اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو برائی کے سنس میں ذکر نہیں کرنا کیونکہ اسلام صاحب کا برائیوں کو مٹا دیتا ہے پھر اسلام قبول کرنے کا فائدہ کچھ نہ رہا کہ اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ سٹیپ اس پر جاری رہے اس لیے فراخدری کے ساتھ سوچنا ہے جس نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے عیب ہم نہیں تلاش کریں کیونکہ اس سے فائدہ پہنچا سرکار کے مشن کو اور سرکار نے فرما جو دیا ہے اسلام سے پہلے کی برائیاں اکاؤنٹیبل نہیں ہیں توبہ کر لیا ہے وہ ایبالش ہو گئی ہیں وہ ٹرمینیٹ ہو گئی ہیں وہ اس کے نام عمال میں نہیں ہوں گی کیامت کے میدان میں بھی اب وہاں پہنچے پرونے جا کر مطلعہ یہ بھاگی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق بھی جہایت نامناسب رائے رکھتے ہیں اس ملک میں ان کو نہیں دینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے خاک کفار مکہ کیسے بھی تھے لیکن سیاسی شعور رکھتے تھے ان کے بہر نقوامی تعلقات تھے انہوں نے کوئی ایسا سٹون نہیں جو اس کو ٹرن اوور نہ کیا ہو انہوں نے اپنی جتنی کوششیں تھی سب لڑا کے دیکھی مگر محبوبِ قبریہ جس کی پوشت ورنہ آپ کا ہاتھ ہو یدللہ فوقعیدیہم اور پیارے یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے تو جس کے ہاتھ کو رومی رحمت اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کا مہتا یدللہ فوقعیدیہم برام ہاتھ سرکار کا رب کہتا ہے تیرا نہیں میرا ہے جب بلائے گا ان کو نچاشی نے جس کو انگریز میں نیگرس کہتے ہیں یہ ایثیوپیا جو ہے نا اس کو حبشہ کہتے ہیں بلائے گا سرکار کے سحابہ میں خطیب تو تھے حضرت جاورے تیار یہ سب نے آگے کی ہے حضرت عثمان بھی موجود ہیں باقید صحابہ جو وہ پورا بہج گیا ہوا ہے وہ سب ساتھ ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا حضرت چافرے تیار فرماتے ہیں جس نے ہمیں بھیجا ہے نا اس کی نگاہیں ہمارے ساتھ گبرہ میں کیا ہوتا ہے یہ خاندان ربوت کی جرت اور جسارت ایک ایسی یادگار ہے جس کو بیٹائے نہیں جاسکا آج اگر کوئی تعصو بن حضرت 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 خرار کی شجاعت کو چیلنج کرے جس کو کافر بھی مانے کس طرح کہے گا میں نہیں مانتا حضرت جاورے تیار جب اندر پیش ہو نجال چی پوچھتا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق کیا رائے رکھتے ہو انہوں نے جب سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیں قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں پہلی بہت شروع کی قرآن کے حوالے سے اس کا مطلب خاندان ربوت قرآن مجید کو سوسائیٹی کے مقابل مقابل سے زیادہ بہتر جانتا تھا اور فنِ خطابت کے وہ امام تھے جن کو کہتے ہیں نا فساد و بلاغت ان کے گھر کی کنیز کا نام ہے عزتِ جابرے تیار دورانہ گھرائے ان کا ہو کیا جائے گا سر بیچ کے گھر سے چلے ہیں اب اس کا کیا مہنہ ہے کہ خطرہ ہے خطرہ اس کے لیے ہے جس نے قبول نہیں کیا اس کے لیے کیا خطرہ جو مرنا جانتا ہے جو مرنا جانتا ہے خطرہ اس کے سامنے خطرہ نہیں ان کا یہ کیسے بات پیش آئی ہے ان کا جو جنابِ سیدہ مریم لے کر کے آئی عزتِ عیسیٰ علیہ السلام کو تو قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِیَا اے مریم یہ کیا اچھمبے کا کام تم نے کر دکھائے یہ کیا غزب ڈھایا ہے کتنے پاکیزہ لوگوں کی صاحب زادی ہو اور بغیر خامد کے بچہ جن دیا اس حد کیا کیا فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ جنابِ سیدہ مریم نے اپنے بیٹے کی در اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کس نے بڑا کونفیڈنس ہے اس سے پہلے انہیں بات کی ہوئی تھی کب بات نہیں کی ہوئی تھی پھر یہ کس نے بتا تھا یہ جواب دیکھا معلوم ہوا ولی کو بھی اللہ تعالی علمِ خیہ بتا فرماتا ہے جب انہوں نے اشارہ کے اس اشارے میں کیا راز مزبر ہے یہ جواب دے گا پہلے کبھی انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس وقت وہ پتا ہے کہ جس نے سابقہ روٹین کے مطابق یہ جواب دے گا پہلے اگر جواب نہیں دیا تھا یہ پہلی ہی بات تھی ان کو کس طرح پتا تھا کہ یہ بات کر سکتا ہے معلوم ہوا ولی کو بھی پربردگارِ عالم اپنے فضل سیل میں گئے بتا فرماتا اس سے کس طرح بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہے معلومہ یہ کفار کی سوچ ہے نبی بچہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن ولیہ کا قیدہ ہے نبی بچہ ہو تو بھی کر سکتا ہے تکیدے کا فرم سمجھ میں اگنی آیا ترہی تبیر ترہی رسالت ترہی حیتری ترہی غصیہ